اسلام علیکم ویڈرز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تاکھ ہوں گے تو چلیں آتے ہیں ویڈیو کی طرف میری ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے سٹور سے میں نے آپ سے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک نیو سٹور اوپن ہوا ہے تو پھر میں سیکنڈ ٹائم گئی تھی میں نے لینی تھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں یہاں تقریباً ہر طرح کی ورائٹی آویلیبل تھی ٹو پورشن ہے سٹور کے اب بھی میں نے اوپر کے پورشن میں ویڈیو نہیں کیا مگر وہاں کروکری اور پلاسٹک کی چیئرز یہ وہ اس طرح کی ہر طرح کی ورائٹی ہے تو انشاءاللہ ویڈیو کروں گی تو پھر میں اوپر کی ویڈیو بھی بناوں گی تو پرسٹ فلور کی بھی میں ویڈیو کوئی ساری نہیں بنائی بس جہاں سے میں نے کچھ چیزیں لینے تھی وہاں وہاں سے یہ بنائی ہے تو بچے ساتھ تھے میرے تو میں نے ان کو یہ مینی ٹرولی ساتھ دے دیتی بچے خوش ہو گئے تھے اور بھی کافی سٹور پر میں گئی ہوں وہاں یہ مینی ٹرولی آویلیبل نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ پھر بچے شوک شوک سے اپنی چیزیں لیتے ہیں ٹرولی کی بچہ سے مجھے بہت پسند ہے یہ سٹورڈ انشاءاللہ کسی دن تسلی سے ویزٹ کروں گی ان کی ویڈیو سٹوری سے ڈیفرنٹ ہیں تو جیسے بچوں کے جونسنز روشن ہے یا پاورڈر ہے یا اس طرح کی جتنی بھی ویڈیو ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ ہیں اور ڈیفرنٹ کے ساتھ تک ان کے پاس ویڈیو بہت زیادہ ہیں جیسے ایک جورنٹ لینا ہے تو ان کے پاس بہت سے آپشنز تھے تو یہاں لے رہی تھی میں بچوں کے لیے جوزیز وغیرہ ویسے لیڈیز کو نا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے شوپنگ وغیرہ کا تو آئی تینک مردوں کو کم ہوتا ہے کیونکہ ان کی پاکٹ سے پیسے جانے ہوتے ہیں آئی تینک سو آپ شوپنگ مالز میں دیکھ لیں کہیں دیکھ لیں سٹورز پر دیکھ لیں کوئی سیل ہے وہاں دیکھ لیں زیادہ تر فیمیلز ہی ہوتی ہیں تو فیمیلز کا ایک ہی تو فیورٹ کام ہوتا ہے شوپنگ کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پوٹیٹو اور انین بھی لگے ہوئے تھے اور یہ چکن لگا ہوا تھا اور یہ سامنے ہیئر برش وغیرہ میں نے چیک کیا تھا کافی سوٹ تھا میرے پاس کافی ہیئر برش ہیں اس لئے میں نے لیا نہیں ویسے میرے ہزبنٹ زیادہ کھلا ہرچ کرتے ہیں ان کا ہاتھ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ کھلا ہے اور کوئی بھی چیز لائیں تو ماشاءاللہ زیادہ کونٹیٹی میں لاتے ہیں مطلب ان کے پاس پیسے آنا جب تک وہ خرچ نہیں نہ لیں گے ان کو سکون نہیں آنا ان کے اندر سیونگ والا نہیں ہے کہ جیسے پیسے بچا کے رکھوں یا پاس رکھوں سائیڈ پہ رکھ لوں نہیں بس ان کے پاس پیسے آئے ہیں انہوں نے خرچ کر لی رہے ہیں لیڈیز کو زیادہ کروکری کا شوک ہوتا ہے اور ہر عورت کو ہوتا ہے مجھے بھی ہے ماشاءاللہ سے اور ایک عورت کو اپنے برطنوں سے بہت پیار ہوتا ہے اس کا برطن بس کسی کے گھر چلا جائے تو جتنی ٹینشن اس چیز کی ہوتی ہے نا اپنا ایک بار ایسا ہوا کہ میری سسٹر کی انگیجمنٹ تھی تو جو برطن مطلب رینٹ پہ لیے ہوئے تھے وہ سارے آئے ہوئے تھے لیکن میرے برطن بھی بیچ میں آئڈ ہو گئے تھے ہوا ایسا کہ جو میری چمچ وغیرہ تھی نا وہ انگیجمنٹ کے جو رینٹ کے برطن تھے ان میں آئڈ ہو گئی تھی تو تقریبا جو فنکشن تھا نا ختم ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا میری چمچ نہیں برطن وغیرہ نیچے چلے گئے ہیں جو واپس بیجنے تھے رینٹ کے میں گئی نیچے بھاگی تو میں نے پھر وہ برطنوں میں سے ڈونڈ ڈونڈ کے نا ساری اپنی چمچ وغیرہ گٹھے گی اپنی چمچ نکال کے لے کیا اگر میرا دھیان نہ جاتا تو میری چمچ تو چلے جانے تھی وہ رینٹ کے برطنوں کے اندر ہی تو بس پھر پتہ نہیں کتنی راتیں مجھے نین نہیں آنے کی میری پوپو نے دیکھا نا کہ دیکھو اپنی چمچ نکال کے لائی ہے ڈونڈ کے لائی ہے رینٹ کے برطنوں میں سے تو وہ بری خوش ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ دیکھو وہ بھی گٹھنی ہوں گی نا اپنے برطنوں سے پیار تو وہ بتا رہی تھی کہ دیکھو عورتوں کو اپنے برطنوں سے پیار کتنا ہوتا ہے ان کو ایک پروف مل گیا تھا تو حیر یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ واقعی عورتوں کو اپنے برطنوں سے بہت پیار ہوتا ہے تو کارنلی آپ سب کے گھر جس کے برطن آئیں اس میں کوئی چیز آئے تو اس کو واپس ضرور ذمہ داری سے بھیجا کریں میرے پاس کسی کا نا باؤل پڑا ہوئے شیشے کا باؤل پڑا ہوئے اور ٹو پلیئرز ہیں کافی سال ہو گئے ہیں ہمارے گھر کوئی چیز آئی تھی تو میرے حضور نہیں دیکھا تھے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں بتا کس کا ہے لیکن آج تک میں نے ایمانت کے طور پر اس کو رکھا ہو گیا کہ جس کا بھی ہے نا میں نے اس تک پہنچانا ضرور ہے تو ایسے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے ایمانت تو ایمانت ہوتی ہے نا جس کی بھی ہو پھر تو جناب یہ دیکھیں یہ میں فیڈر لے کے آئی تھی بچوں کے لیے ویسے جو چوڑے نپل والے فیڈر تھے نا اس میں بہت اچھی ورائٹیس تھی جو بہت پسند آئے لیکن میرے بچے یہ سلم نپل والا یوز کرتے ہیں فیڈر تو فائدہ کوئی نہیں تھا لینے کے لیے تو میں نے پہلے بھی لیا تھا چھوٹی بیٹی کے لیے تو لیکن نا اس میں پیا ہی نہیں وہ ویسے بھی فیڈر نہیں پیتی بہت کم پیتی ہے یہ گلاس فیڈر لیا تھا مجھے گلاس فیڈر کا بھی بہت شوک ہے جب ہم پلاسٹک کا فیڈر مایکروویب میں لگاتے ہیں تو وہ نہیں ٹھیک رہتا کیمکلز ہوتے ہیں نا تو یہ گلاس فیڈر بہت بیٹر ہے مگر اس کی ٹوٹنے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کی کیئر بہت زیادہ ہے ایک سمپل گلاس میں تھا لیکن اس کے اوپر کور بھی تھا پھر میں نے کور والا لیا ہے یہ ہے کہ کور سے تھوڑی پروٹیکشن ہو جاتی ہے بس اب جب بھی گھر میں گلاس ٹوٹے گا نہ مجھے لگنا ہے فیڈر ٹوٹ گئے تو بس یہ گئے تو یہ میں نے لیا تھا جوڈرنڈ اپنے لیے بس اپنے لیے میں نے ایک ہی چیز لیئی تھی جوڈرنڈس مجھے بہت پسند ہے اور میرے پاس اس کی بھی کافی زیادہ کورکشن بہت زبردست تو یہ دیکھیں فیڈر یہ اندر سے اس طرح بوٹل کی طرح بلکل بنا ہوا تھا تو یہ ہے جناب بچہ پارٹی کی چیز کپککس ویوی کل بچہ پارٹی بہت خوش تھی تین تھے ماشاءاللہ میرے اپنے بچے ایک تھی میری سسٹر کی بیٹی اور دو بچے آئے ہوئے تھے میری فرینڈ کے ماشاءاللہ کل بچے کافی ہیپی تھے بس کھیلتے رہے ہیں وہ بودھ مچائے سب بچوں نے پہلے چیز کھائی پھر اس کے بعد انہوں نے آئی پیڈ پہ کارٹونز دیکھے اس کے بعد ٹائز کے ساتھ کھیلا بچوں کی بھی گیٹ ٹو گیدھر ہونی چاہیے کبھی کبھی بچے بھی فریش ہو جاتے ہیں ہم لوگ گیٹ ٹو گیدھر کے بغیر بور ہو جاتے ہیں کہ بس کافی ٹائم ہو گیا ہم ملے نہیں ہیں فرینڈز سے فیملی سے وہ بچوں کی بھی ہونی چاہیے آئی تنک فریشمنٹ کے لئے ضروری ہے انتو چیز میں تھے کپکیکس ویوی تھیں اور یہ کوکومو تھے جوس تھے اور لولی پوپس تھے تو یہاں میں بچوں کو کر رہی تھی چیز ڈیوائٹ بچے بہت ایکسائٹڈ تھے کہ بس جلدی سے چیز مل جائے ہمیں بچوں کو کل میں نے ٹویشن بھیجا تھا جب وہ ٹویشن سے آئے تو پھر ان کے فرینڈز آئے ہوئے تھے تو پھر بچے بہت خوش ہو گئے فرینڈز کو دیکھ کے جب سے یہ وائرس کا ایشو آیا ہے تو میں نے تو ایک اپنا رول بنا لیا ہوئے کہ بچے جب ٹویشن سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو شاور دینا ہوتا ہے پہلے ایسے تھا کہ شاور دے کے ان کو ٹویشن بھیجتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ جب ٹویشن سے آتے ہیں تب دیتی اب تو الحمدللہ کیسز بہت زیادہ کام رہ گئے ہیں تقریبا یہ چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی افادت کرے اب تو سکول بھی کھلنے والے ہیں خیر خیریہ سے سبتمبر میں مگر کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ابھی سکول نہیں آئیں گے فائیو کلاس کے بعد ہی مطلب جو بچے ہیں وہ سکول آ سکیں گے لیکن اب دیکھیں کہتے ہیں سیون سبتمبر کو فیصلہ ہوگا کہ مطلب چھوٹے بچوں کے لیے کیا کیا جائے مگر پھر بھی میں بہت احتیاط کرتی ہوں یہ وائرس کے ایشو کے بعد میں نے ٹویشن یہ پیچھے ہی میں نے بھیجنا سٹارٹ کی ہے زیادہ دیر نہیں ہوئی پھر یہ تھا کہ میں نے بہت زیادہ ان کے احتیاط کی میں نے کہا کہ آپ نے ٹویشن میں جا کے ماسک بلکل بھی نہیں اتارنا ٹویشن میں بھی پانی نہیں پینا اور گھر سے بھی پانی نہیں دے کے بھیجتی تھی کہ وہی ہاتھ یہ ادھر ادھر ٹچ کریں گے وہی بوٹل کو ٹچ کریں گے اس کے بعد پھر ماسک اتاریں گے وہی فیس پہ ہینڈ ٹچ ہوگا تو ظاہر ہے پیچھے بہت زیادہ احتیاط تھی میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی تو بس فول ٹائم ماسک ٹویشن میں اور نو فوڈ نو وٹر تو نہ کوئی ان کو میں لنچ دے کے بھیجتی تھی تو اب میں نے کل سے سٹارٹ کیا الحمدللہ کل سے فرسٹ اے تھا میں ان کو ساتھ میں لنچ بھیجا اور وٹر وٹل بھیجی اللہ کے سپورٹ کر کے اللہ تعالیٰ بچوں کی فاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر فاظت فرمائے اور یہ وائرس ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا جائے میں اس وائرس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بری ازمائش سمجھتے ہیں جو لوگ کرونا سے مرے اللہ تعالیٰ ان کے گھرولوں کو سب چمیل دے اور ان کے لیے واقعی ایک بہت بری ازمائش تھی تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ فرمائم wollteig لہذا Finance چلی کٹachte م Creator اللہ حفظ commenting quc 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 quc